یہ بہت غلط ٹرنڈ ہمارے ہاں چل پڑا ہے بھاگ دور دور دراز کی دعوت اور تبلیغ اور اپنے گھروں کی طرف دھیان نہیں اگر تو خلوص کے ساتھ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کے لیے بھلا ہی نہ چاہیں گے دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے ان سے زیادہ پیارا کون ہوگا اگر ان کی فکر نہیں ہے تو جان لیجئے آپ اپنی شخصیت کے پروڈیکشن کے لیے آپ اپنے نام کو نمائع کرنے کے لیے آپ کسی حوث اقتدار کے اندر مبتلا ہو کر کر رہے ہیں جو بشتر رہے ہیں والنہ سب سے پہلا معاملہ گھر اہل و عیان باپ اور بھائی قو انفسکن و اہلیکن نارا یہ تو ہوا مصبت انداز ہے بچاؤ اور منفی انداز اس کو بھی نوٹ کر لیجئے وہ معاملہ تو بہت ہی غلط ہے کہ آپ کو داہی کر رہے ہیں غفلت کر رہے ہیں وہ ان کی آخرت کی فلا کی فکر نہ کریں وہ تو ضل و ضلال و بعیدہ ہو گیا وہ تو میں نے کہا پیتھولوجی ہے کوئی نہ کوئی خرابی ہے کوئی نہ کوئی تیڑ ہے کوئی نہ کوئی کنی ہے لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے اگر آپ کی تمام تر کوشش کے باوجود وہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے ہیں تو ان سے کٹ جانا فرض اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ولی نہ بنا ہو اگر یہ صورت بیٹا نہیں ہو رہی پھر پر خرابی ہے کٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ لٹ مار کے علیہ دا ہو جائے کٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ غالم گلوج پر اتر آ رہے ہیں نہیں معلوم انہیں ہو جائے کہ یہ جس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے پولرائیزیشن اگر نہیں ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی خرابی ہے منتقی نبیدہ ان کے غلط دور اتوار بھی ہو ان کے غلط چال چلن بھی ہو ان کی زندگی کے غلط رخ بھی ہو اور آپ کی محبتیں بھی جو کہ تو قائم ہو اور آپ کی شفتتیں بھی جو کہ تو قائم ہو تو یا تو آپ نے اللہ کے لئے حملیت اور غیرت نہیں ہے یا ان کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی ہے تیسری کوئی شکل نہ ہو گئی ہے غیرت کا قطعہ ہے میں خاص طور پر تنظیم کے نمائن ساسیوں سے بھی خیرہ آؤں گا اس سال کا میرا اصل پیغام یہ سمجھئے اپنے گھروں پر نگاہ ڈاڑھیں گے اپنی بیویوں پر دیکھئے یا تو وہ آپ کو بے وقوف اور پاگل اور احمق سمجھتی ہے یا پھر وہ صورت ہے کہ آپ کو دفن ہو جانا پسند کرنا چاہیے بنسبت زندہ رہ کر زمین کی پیٹ پر چلنے کیا بجے کیوں وہ روح دوسرا ہے اس میں کوئی ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پھر جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کو بھی چلتا جا رہا ہے سٹیٹس کوئو ہے یہی بات تو کہی ہی حضور نے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی خرابی یہی آئی ان کے علماء کے اندر کہ وہ لوگوں کو غلط کاموں سے روکتے تو تھے لیکن ان کے ساتھ اقل و شروع جاری بھی رکھتے تھے اسی طرح کی ان کی سوشل محافل ہیں اسی طرح کی ان کے تعلقات ہیں اسی طرح کی ان کی دعوتوں میں ان کی تقریبات میں شرکت ہو رہی ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ رفتہ رفتہ آپ کے اپنے دل کے اوپر زنگا جائے اس حدیث کے الفاظ ظالباً میرا ذہن یہ ہے کہ اس کے بعد دعا مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی یہ بے غیرتی اور بے حمیتی نہیں ہوگی تم ایک لفظ پولرائزیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ بھی نہیں کہ ایک دن میں فیصلہ کر لیا جائے یہ بھی نہیں کہ بغیر اطمامِ حجت کے کوئی قطعہ اختیار کر لیا جائے لیکن محسوس ہو جانا چاہے محسوس ہو جانا چاہے آگ میں اگر حرارت ہے تو محسوس ہو جائے گی برف میں اگر تھندک ہے تو محسوس ہو جائے گی اور اگر آگ کی حرارت محسوس نہ ہو اور برف کی تھندک محسوس نہ ہو تو وہ آگ کی صورت ہے آگ نہیں برف کی شکل ہے برف نہیں اب یہاں پر ذرا سا جو مغالطہ شیطان دیتا ہے سب گفر تو نہیں ہے گفر کس پلا کو کہتے ہیں وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ ذُرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کہ مسلمان کی ایسیت سے مسلمان کا حق ادا کیجئے وہ تو مشرق اور کافر والدوں کے مالدین کے بارے میں بھی کہا گیا وَإِن جَاحَدَا قَلِ تُشْرِقَ بِمَا لَيْسَرَقَ بِهِ ذِلْمُن فَلَاتُ تِعْهُمَا وَسَاحِبُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا وہ علدہ باتے میں لیکن اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے کہ جو کفر کا ساتھی ہے وہ اللہ کا دشمن ہے جو کفر کی نوکری کر رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے جو کفر کی چاکری کر رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اگر نظام کفر کی چاکری اور نوکری اور اس کی خدمت اسی حساس کے ساتھ ہو رہی ہو کہ جیسے ایک مزتر کے لیے خنزیر کھانا جائز ہے تب تو صحیح اور اگر اس کو حلال و القیبہ حنیع مریع اپنے ساری دوانائیاں بیچ دیں اپنے ساری جوانی گلا دیں پوری زندگی وہ پانچ سوال جن کے بارے میں فرمایا گیا میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیکھا ہوں میرے بدل بھی تھے اگرچہ مجھ سے انہوں نے بیعت کی تھی بلکہ سب سے پہلے وہی شخص تھے جنہوں نے ہاتھ کھیل کر نبردستی مجھ سے بیعت کی تھی حاجی عبدالواحد صاحب مرہوم و بخفو ایک خاص زمانہ تھا انیس سو تیس میں انہوں نے امہ انگلیش کیا تھا اُس زمانے میں تحریک خلافت میں یہ بھی ختم ہوئی تھی ہجرت بھی یہ تحریک تھی اور جو شخروش تھا اُن کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا تو دین کی کوئی خدمت کریں پہلے وہ حج کے لیے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے قیام کو ایک سال کے لیے پول دے دیا مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وہ وہاں پر مقیم تھے اُن کی صوبت سے فیضیاب ہونے کے لیے ایک سال گئے اگلے سال کاج کرتے واپس آئے اُنہوں نے مجھے واقعہ سنایا مولانا عبیداللہ سندھی انقلابی مزاج کے آگ میں آگ پھری ہوئی ہوں گے اب وہ کہہ رہے تھے کہ چھوڑو اس نوکری کو اس چاکری کو جو تم کر رہے ہو کوئیٹے کا ایک بہت عالی درجہ کا ہائی سکول تھا جس کے کہ وہ سوٹ ہیڈ ماسٹر تھے اور ڈائریکٹری وغیرہ کے لیے پروموشن ہونے والی تھی انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بات صحیح ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے لیکن دیکھئے جمعہ رات کی روٹیاں تو ہم سے نہیں کھائی جاتی یعنی آخر معاشر کے لیے کچھ کریں گے یہ تو نہیں ہم کر سکتے تو پہلا رات میں عمل تو ان کا یہ تھا ہاں ہاں بھئی وہ یہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ جمعہ رات کی روٹیاں کھا کر کیسے آج ہم کام کرے اور پھر کہتے تھے وہ ایک ایسا جلال آیا ہے ان کے چہرے کے اوپر تمہیں شرق نہیں آتی انگریز کی حکومت کی چاکھ نہیں کر کے کھانا یہ تمہیں بڑا حلال و طیب نظر آتا ہے اور مسلمان اپنا پیٹ کارٹ کر تمہیں روٹی دے تو وہ تمہیں حرام نظر آتا ہے تو قابل تو کرو انگریز ہی پڑھا رہا ہے تلخاں لے رہے ہیں انگریزوں کے لیے کلرپ پیدا کر رہا ہے ان کی گاڑی کی اندر گھوڑوں کی طرح جد کرنا اور اس سے تنخواہ لینا باعزت رولی ہے اور اگر مسلمان اپنا پیٹ کارٹ کر تمہاری کوئی صدمت کریں تو وہ بڑی تمہاری عزت ہے نفس کے لیے بڑا چیلنج ہے بڑی فرق تو صرف سوچ کا ہے حقیقت منکشف نہ ہو تو بہت اور ہے واللہ کتنی سامنے کی بات ہے کفر کو کفر اشتلاحی نہ سمجھئے نظام کفر کے ساتھ ہم آہنگی کفر ہیں باغیوں کے ساتھ بروابط اور مراسب بغاوت ہیں کہ سب اللہ کی اتلاف بغاوت ہیں دنیا آپ اس کی چاکری کر رہے ہیں اس کی نوکری کر رہے ہیں آسائشوں کے لیے آرام کے لیے عیش کے لیے تیسرا جوڑا اصل سے جو فیصلہ کل ہے وہ کیا ہے انسان کو اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کو بضبوطی سے تھا یہ ایسے حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن وحشی اونٹ کے معنی تھے الہدا ہے نا اسے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے اسی طرح ہدایت ایسا نہیں ہے کہ بس جیب میں آگئی تو آگئی محفوظ ہے جہاں پونجی ہوتی ہے وہیں چوری کا اور ڈاکے کا خوف نہیں ہوتا کوئی پونجی نہ ہو کوئی دولت نہ ہو تو کہاں کی چوری اور کیسا ڈاکا رہا کھٹکانا چوری کا دعا لیتا ہوں رہزن کو اگر وہ ہدایت کے پونجی ہے تو ہر آن خطرہ محسوس کی گئے ہر چہار طرف سے اس کے اوپر حملہ ہوگا نہیں ہو رہا ہے تو ہدایت نہیں آپ کے والے ٹین آپ پر حکرا کریں آپ بڑے بیٹھے بیٹھے الفاظ میں کریں آپ کے گھر والے اِنَّمَا مَالُكُ وَاُولَادُكُمْ فِقْبَةً یَا اِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاُولَادِكُمْ عَدُوًّ وَلَّكُمْ فَحْزَرُونَ آپ کے دوست آپ کے احباب بڑی خیرخواہی سے بڑی خلوص سے آپ کو وہاں سے ہٹانے کی پوشت نہیں لہذا اس وحشی اونت کو باندھے رکھنے کے لیے مسلسل ویجیلنس مسلسل احتیاط مسلسل اس کے لیے احتمام کی ضرورت ہو ایسا نہ ہو کہ ہدایت آ کر ہار سے چڑھ جائے مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ اِمَانِهِ اِلَّا مَنْ اُقْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْایِمَانِ وَلَاكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَضَابٌ عَلِيْهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فیصلہ کن بات کیا ہوگی حیاتِ دنیوی کو پسند کیا ہے یا اخری ہم میں سے اکثر کو دونوں پسند ہیں اور اس دعا کا بھی بڑا بفروم غلط سمجھائے لوگوں نے رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَ حَسَنَا دنیا کا کوئی حسنہ بغیر ہدایت حسنہ ہے ہی نہیں نہ دولت نیکی ہے بلائی ہے خیر ہے نعمت ہے نہ اولاد نہ صحت کوئی شہ بھی نعمت نہیں ہے حسنہ میں نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت موجود نہ ہو ہدایت نہیں ہے اور دولت ہے عیاشی کرو گے بدماشیت کرو گے اللل تللوں میں اڑاؤ گے اخوان شیعاتین میں سے بن جاؤ گے وہ نعمت ہوئی یا زحمت ہوئی ہدایت نہیں ہے صحت پڑی ہے روبوسٹ ہیلتھ کدھر خرچ ہوگی ہوگی؟ کوئی شہ نعمت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے ہاں ہے اللہ ہدایت کے ساتھ جو بھی حسنات ہیں ہمیں عطا فرمائے ہیں لیکن بغیر ہدایت کوئی شہر حسنہ نہیں ہے اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ آخرت کے طالب ہو یا دنیا اگر اس میں فیصلہ نہیں کیا ہوا ہے واضح فیصلہ شعوری فیصلہ ہے تو قدم قدم پر واقسی کا پسپائی کا ارتداد کا اندیشہ ہے ارتداد معنوی ارتداد کسے کہتے لوٹ جانا پسپائی اختیار کرنا ایک قانونی ارتداد ہے کہ اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے اور ایک یہ معنوی اور باطنی ارتداد ہے کہ ہدایت سے ناستے سے پیچھے ہٹنا ہوں